بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لئے سیڈنٹس کیسے آپ ہمارا آج کے جو لیکچر ہے وہ لیٹ یعنی لائیڈ مشن ٹیسٹ کے حوالے سے ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی شخص اگر پاکستان میں ایل ایل بی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لیٹ یعنی لائیڈ مشن ٹیسٹ کا پاس کرنا ضروری ہے اور ٹین تھ جنوری یعنی صرف آپ کے پاس دو دن ہے ٹین تھ جنوری اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے پورٹل ہوتا ہے اس کے اوپر آن لائن اپلائی کیا جائے گا مطلب ابھی آپ کے پاس دو دن ہے آج اور کل کا دن اگر کوئی شخص ایل ایل بی کرنا چاہتا ہے تو وہ دو دن کے اندر اپنی ریجسٹریشن کروائے اور اس میں میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ جو لوگ اس لیٹ میں اپنا لارڈ مشن ٹیسٹ پاس کر لیں گے تو وہ ون ایئر اپنا سیو کر لیں گے وہ اس طرح کہ اس منت ایڈمیشنز اوپن ہیں ٹونٹی سیکنڈ جنوری کو یہ آپ کا لیٹ کا پیپر ہے ٹونٹی سیکنڈ جنوری کو جیسے ہی آپ لیٹ کا پیپر دیکھے آئیں گے دو دن کے اندر اس کی کی آ جائے گی کی سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے مارس کتنے ہیں کیا مطلب ہے اس کا کی کا کیا ایشو ہے ٹوٹل جو لیٹ ہے اس کا ہنڈر نمبر کا پیپر ہوگا اس میں سے پاسنگ مارکس آپ کے کتنے ہوتے ہیں فیفٹی پاسنگ مارکس ہیں آپ کے اور اس کے بعد سیونٹی فائیو نمبر کے اس میں اپجیکٹی پیپر ہوگا ایم سی کیوز کے لیے اور ٹونٹی فائیو نمبر جو گے اس کا وہ پیپر کیا ہوگا سبجیکٹی پیپر ٹونٹی فائیو ہے اس کا ریزلٹ ایک سے دو ہفتے کے بعد آتا ہے اور جو ایم سی کیوز کے سیونٹی فائیو نمبر ہے اس کا کی اسی دن یا اس سے اگلے دن اپلوڈ ہو جاتا ہے وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ 75 numbers جس میں 20 number کس کے ہیں انگلیش کے ہیں اور 20 number کس کے ہیں جی کے کے ہیں اور 10 number پاک سڈی کے ہیں 10 number اردو کے ہیں اور 5 number کس کے ہیں اس میں اردو کے 10 ہے میت کے 5 ہے اور اسلامیاد کے کتنے ہیں 10 number توٹلی کتنے ہو گئے 75 75 number کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا سیم دے اور جو ریمیننگ آپ کو 25 نمبر جس میں سبجیکٹے میں کیا ہے 15 نمبر کا آپ کا ایسے ہے اور 10 نمبر کی آپ کی کیا ہے پرسنل سٹیٹمنٹ ہے تو سٹیٹمنٹ اور ایسے اس کا ریزلٹ آپ کا ایک ہفتے کے اندر تو مطلب لیٹ بھی کریں گے تو جنوری کا انڈ یا فروری کا فرسٹ ویک آپ کا ریزلٹ آ چکا ہوگا اور اگر آپ اس میں لیٹ پاس کر لیں گے تو آپ جو دو ہزار بائیس دو ہزار تیس کا جو سیشن ہے وہ جوائن کرنے کے لیے آپ الیجیبل ہوں گے اگر آپ کا لیٹ پاس ہے تو اس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ آپ کا ایک سال بھج سکتا ہے ان دس دنوں کی محنت سے اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا دس دنوں میں لائیڈ مشن ٹیسٹ کی تیاری پوسیبل ہے یا نہیں تو آج سے ہم بقیدہ لیٹ کے ایک کریش کورس سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کریش کورس میں ہوگا کیا آج کا دن ہمارا پرسنل سٹیٹمنٹ کی رائٹنگ کے حوالے سے جس میں ہم نے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ پرسنل سٹیٹمنٹ کی رائٹنگ کیسے ہے کل کا دن انشاءاللہ ہمارا کس کے لیے ہوگا ایسے رائٹنگ کے لیے ہوگا اور اس کے بعد جو نیکس دے ہوگا ہمارا پاک سٹڈی سنگل ڈے میں ہم پاک سٹڈی کے بارے میں تمام چیزیں پڑھیں گے پھر اس کے بعد نیکس دے ہمارا ہوگا اسلامیات کا سنگل ڈے میں ہم اسلامیات کے بارے میں پڑھیں گے پھر ہمارا جو اس میں نیکس ڈے ہوگا وہ اردو کے حوالے سے ہوگا پھر ہمارا جو اگلا دن ہوگا اس میں ہم جو میتس ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے انگلیش کا تھوڑا تھوڑا کام ہم ڈیلی بیس پہ انگلیش میں چیزیں یاد کرنے والی ہیں یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہمیں پڑھانے ہی پڑھیں گی لیکن انگلیش میں یاد کرنے جو جی کے ہے اس کی دو کلاسز ہوں گی کیونکہ جی کے کے نمبر بھی کتنے ہیں ٹونٹی نمبر ہے جی کے کے ہمارے دو کلاسز ہوں گی جی کے ون کے اندر کچھ چیزیں اور پھر اس کے بعد جی کے دو سیشن جی کے کے حوالے سے ہوں گے اور انگلیش کے لیے جو ہمارا ایک سیشن جو لازمی ہے وہ پریپوزیشن کا ہے کیونکہ پریپوزیشن جو ہے وہ آپ کی اوورال جو ہے وہ سیمنٹو ایٹ نمبرز کے آتی ہے اور جو لاسٹ سیشن ہوگا وہ اوورال ریویزن کا ہوگا اور اس میں آپ کا ایک موک پیپر لیا جائے گا یہ ٹین ڈیئز کا ہمارا پورا پلین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تک چودہ پیپر لیٹ کے ہو چکے ہیں وہ چودہ کے چودہ پیپر آپ سب لوگ جو ریجسٹر ہو چکے ہیں میرے خیال میں سب کو مل چکے ہیں جن کو نہیں ملے آج ہم کو دے دیں گے اور ڈیلی بیس پہ ان میں سے آپ نے کتنے پیپر تیار کر کے آنے ہیں دو پیپر تیار کر کے آنے ہیں اور یہاں پر دو پیپر آن لائن میں ہوں گے اور ان میں سے تھوڑا شارٹ پیپر جو فیزیکل کے لیے بنے گا وہ انہی دو پیپروں کے اندر سے ہی لیکن بنے گا آن لائن میں آپ کو دونوں پیپر دینے پڑیں گے اور پھر یہاں پر فیزیکلی آپ نے اس پیپر کے اندر سے 50 نمبر کا جو پیپر ہے وہ ڈیلی بیس پر دینا ہے ڈیلی بیس پر 50 مارکس کا پیپر یہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ایسے روزانہ لکھنا ہے اور ایک پرسنل سٹیٹمنٹ ڈیلی بیس پر لکھنی ہے اس طرح اوبرال ہمارے ٹین ایسے اور ٹین پرسنل سٹیٹمنٹس لیکن جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ایسے جو کرنے ہیں وہ کتنے کرنے ہیں صرف تین ایسے کرنے ہیں پرسنل سٹیٹمنٹس انہی تین کو مختلف جو ہے وہ ٹائٹل چینج کر کر کے ہم آپ کو دس دن میں دوبارہ مزید اس کی پرپیٹیشن کرواتے جائیں گے تاکہ اگر یہ ڈیفرنٹ ٹائپ سے آئے گا تو آپ اس کو تیار کر سکیں گے کچھ بھی ایسا مشکل نہیں ہے اگر آپ ایف ایف ایسی کر کے آئے ہیں تو اس کے بعد یہ لیٹ بیس پر لی اسی کا ایک حصہ ہے اسی چیزوں کی ایویویشن ہے جو آپ نے انٹر میڈیٹ کے اندر پڑھی ہے اس میں کوئی بھی نئی چیز شامل نہیں ہے تو اس میں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بات کرتے ہیں پرسنل سٹیٹمنٹ کی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آج کا ہمارا جو توپک ہے وہ پرسنل سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہے کہ پیپر میں جو پرسنل سٹیٹمنٹ آئے گی وہ کس طرح لکھنی ہے اور کچھ سیمپل پرسنل سٹیٹمنٹ سے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی کرتا ہوں اور وہی روزانہ کی آپ نے کتنی سٹیٹمنٹ کر کے آنی ہے ایک کل سے ڈیلی بیس پر جو آپ کا پیپر ہوگا اس میں ٹوٹل دس سٹیٹمنٹ ہماری کتاب کے اندر دی گئی ہیں کل فرس سٹیٹمنٹ ہم آپ کو کروائیں گے اور فرس سٹیٹمنٹ آپ نے کل یاد کر کے آنی ہے وہی آپ نے لکھ کر دی لی ہے تاکہ دس کی دس سٹیٹمنٹ آپ کی تیار ہو جائے پرسنل سٹیٹمنٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو پرسنل سٹیٹمنٹ کا کوسٹن ہے یہ آپ کا ٹین نمبر کا ہے اور اس میں مین چیز یہ ہے کہ آپ اردو اس زبان میں بھی اس کو اٹیمت کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے پرسنل سٹیٹمنٹ اردو میں لکھی ہے تو ایسے بھی اردو میں لکھیں گے اگر پرسنل سٹیٹمنٹ آپ نے انگلش میں لکھی ہے تو ایسے بھی آپ کس میں لکھیں گے انگلش میں یہ کئی بر ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آپ کی option ضرور ہے لیکن یہاں تک کی ہے کہ یا دونوں چیزے اردو میں یا دونوں چیزے انگلش میں اگر ایک اردو اور ایک انگلش میں لکھیں گے تو پھر آپ کو نمبر نہیں ملیں گے مزید میں نے کلیر کیا تھا کہ پرسنل سٹیٹمنٹ اور بعض اوقات یہ آ جائے گی پرسنل اوپینین پرسنل سٹیٹمنٹ اور پرسنل اوپینین میں کیا فرق ہے پرسنل سٹیٹمنٹ میں مین کوئسٹن جو اس بار بھی پیپر میں آیا تھا وہ یہی تھا کہ جناب why do you want to become a lawyer یا آپ LLB کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ law کی فیلڈ میں کیوں آنا چاہتے ہیں بیسکلی اس کا overall جو فنکشن ہوگا مقصد ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ LLB میں داخلہ کیوں لینا چاہتے ہیں جیسے کہ پچھلے سال پہلے جو چار سال تھے لیٹ کے پیپر کے ایک ہی سٹیٹمنٹ اس میں کیا ہوئی تھی ریپیٹ ہوئی تھی اور وہ یہی تھی کہ آپ LLB میں داخلہ کیوں لینا چاہتے ہیں پھر درمیان میں ٹرنڈ آیا ہے کہ نئی سٹیٹمنٹ کی بجائے کہ آنے لگ گئی پرسنل اوپینین لیکن لاسٹ پیپر میں پھر کیا چیز آئی ہے سٹیٹمنٹ آئی ہے اوپینین کیا ہے اوپینین ہے آپ کی رائے آپ سب لوگ انگلیش کے حوالے سے فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن اس سے تو اویر آف ہے نا فرسٹ پرسن کون ہوتا ہے میں یا ہم آئی یا وہی پرسنل سٹیٹمنٹ کس کی رائے ہے آپ کی رائے ہے تو یہ ہمیشہ کس میں لکھی جائے گی یہ ہمیشہ فرسٹ پرسن میں چاہے پرسنل سٹیٹمنٹ ہے چاہے پرسنل اوپینین ہے یہ کیسے لکھی جائے گی میں اس لیے وکیل بننا چاہتا ہوں کس کی بات بتانی ہے آپ نے اپنی بتانی ہے میں اس لیے وکیل بننا چاہتا ہوں تاکہ معاشرے کے اندر انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکوں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام قائم کون چاہتا ہے میں سٹیٹمنٹ کس میں ہے میں میں آئی میں یا وہی کے اندر اس کے علاوہ سٹیٹمنٹ آپ کی نہیں لکھی جاتی چاہے سٹیٹمنٹ ہے چاہے اپینین ہے نورملی کتنے پیراغراف میں آپ نے لکھنی ہے تھری پیراغراف میں لکھنی ہے جو اس کے لیے ورڈز ریکوائر کے جاتے ہیں کبھی ون فیفٹی ہوتے ہیں اور کبھی کتنے ہوتے ہیں ٹو ہنڈرڈ نورملی ٹو ہنڈرڈ ہوتے ہیں ٹو ہنڈرڈڈ کا مطلب آپ ون ایٹی یا ٹو ٹو انٹی اس سے کم نہ ہو اور اس سے زیادہ نہ ہو اتنے لفظ آپ اس میں لکھیں گے تاکہ آپ کا ٹائم سیو ہو اور آپ دونوں چیزیں لکھ سکیں ایسے بھی لکھ سکیں اور پرسنل سٹیٹمنٹ بھی لکھ سکیں اب تین پیراغراف میں کیا لکھنے ہیں پیراغراف چار سے پانچ لائن ٹوٹل یہ جو آپ کا پرسنل سٹیٹمنٹ یا اپینین جو بنے گا یہ کتنی لائن کا بنے گا پندرہ سے بیس لائن کی آپ کی جو ہے وہ پرسنل سٹیٹمنٹ یا اپینین بنے گی اس میں تین پیراغراف اگر ہم اس کی بات کریں کہ آپ وکیل کیوں بننا چاہتے ہیں تو پہلا جو پیراغراف ہوگا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے انٹروڈیوس یور سیلف خود کو متعرف کروانا ہے لیکن ایک چیز کلیر کر لیں کبھی بھی اس میں آپ نے نام اپنا نہیں لکھنا فادر کا نام نہیں لکھنا مائی نیم سے شروع نہیں کرنا آئی کمپلیٹڈ آر آئی پاسٹ مائی انٹرمیڈیٹ ایف اے ایف ایسی جو بھی آپ نے کیا یا انٹرمیڈیٹ لکھتے یا ایف ایف ایسی لکھے انٹرمیڈیٹ لکھتے تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے آئی اور ایگزیم کا لفظ کچھ نہیں ہوتا ہے ایگزیمنیشن ہوتا ہے آئی پاسٹ مائی انٹرمیڈیٹ ایگزیمنیشن ان ٹو زیرو ڈبل ٹو دو ہزار بائس میں کیا ہے یا جس میں بھی کیا ہے سال لکھے فرام اگر آپ ادارہ لکھیں گے تو اس میں شہر نہیں لکھنا فرام گومنٹ ہائی سکول فرام اپبلک انسٹیوشن بس اتنی بات کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس سے یہ اشارہ ہو کہ آپ نے اس کو کوئی لوگو انڈیکیشن دی ہے آئی سکیورڈ ایٹی فائی پرسنٹ اگر اچھے مارک ہے تو لکھے ہیں نہیں ہے تو یہ فکرہ گم کرتے ہیں پھر اس فکرے کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جن کے مارک فرسٹ ڈیویڈ سے زیادہ ہے آئی سکیورڈ فرسٹ ڈیویڈ عالموں سکسی پرسنٹ سوپر میکسیموم لوگ ہوتے ہیں اگر فرسٹ ڈیویڈ ہے تو آپ کیا لکھ سکتے ہیں آئی سکیورڈ فرسٹ ڈیویڈ پھر پہلا انٹرڈکشن ہے دوسرے پیراگراف میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لاؤ کی جو فیلڈ ہے اس کی ایمپورٹس بیان کرنی ہے اس میں ایسی خاص بات کیا ہے اور تیسرا پیراگراف جو ہوگا وہ اگین ہوگا کہ آپ نے الل بی کا انتخاب کیوں کیا یہ تین پیراگراف میں لکھی جائے گی اچھا اگر آ جاتی ہے پرسنل اپینین پرسنل اپینین میں وہ کیا کرتا ہے وہ دو موضوع دیتا ہے کتنے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ ان دونوں میں سے بہتر کیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بتائے کہ جناب ملازمت اور کاروبار میں سے بہتر کیا ہے کبھی وہ یہ بتاتا ہے کہ یونیورسٹی کی تعلیم ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے کبھی وہ کسی چیز کے فوائد بھی پوچھ لیتا ہے اور کیا پوچھ لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نقصانات پھر آپ کی رائے مانگتا ہے اس میں اگر یہ چیز ہے تو پہلے آپ نے پہلے پیراگراف میں ایک چیز کو ڈیفائن کرنا ہے دوسرے پیرا گراف میں آپ نے دوسری چیز کو ڈیفائن کرنا ہے اور جو تیسرا پیراگراف ہوگا اس میں کیا آ جائے گی آپ کی رائے کاروبار کے کیا فوائد ہیں پھر ملازمت کے کیا فوائد اور نقصانات ہے پھر آپ کے نزدیک کاروبار بہتر ہے یا ملازمت وہ کس پر ڈیپینڈ کرے گا جو اوپر آپ نے آرگومنٹ دی ہے اگر آپ نے کاروبار کے زیادہ فوائد بتائے ہیں تو پھر آپ کس کو سپورٹ کریں گے کاروبار اور اگر آپ نے وہاں پر ملازمت کے زیادہ فوائد بتائے ہیں تو پھر آپ کس کو سپورٹ کریں گے ملازمت کو سپورٹ کریں گے یہ کس کو پر ڈیپینڈ کرے گا یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جو آپ اوپر اس پہ لکھ کیا ہے جو کاروبار کے حوالے سے لکھ کر آئے ہیں یا کس کے حوالے سے لکھ کر آئے آپ ملازمت کے حوالے سے اب آپ بک کھول لیں جو سیکنڈ ایڈیشن والی بک میرے خلال میں سب لوگوں کے پاس ہوگی آپ لاو ایڈمیشن ٹیسٹ کی جو بک ہے ہماری وہ کھول لیں جناب اس کے شروع میں ٹائٹل میں دیکھ لیں آپ کون ٹیسٹ میں دیکھ لیں یہاں پہ پرسنل سٹیٹمنٹ کے حوالے سے 488 پیج کھول لیں جناب سب لوگ سیکنڈ ایڈیشن کا 488 پیج آپ سب لوگ کھول لیں یہاں تو کچھ پرسنل سٹیٹمنٹ جو سب سے جو فوکس اسی پہ کریں گے کیونکہ جنرل جو سٹیٹمنٹ آتی وہ یہی والی آتی ہے سیکنڈ ایڈیشن میں ہم اس کو نہیں پڑھیں گے آجا جو 488 پیج پر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے پرسنل سٹیٹمنٹ لکھنے کی بارے میں لکھا ہوا کہ پرسنل سٹیٹمنٹ ہمیشہ اپنی طرف سے لکھیں کیا مطلب اپنی طرف سے لکھیں فرسٹ پرسنل کے اندر لکھیں یعنی جب بھی آپ کسی موضوع پر اپنی غیر دے تو میں کا استعمال کریں جیسے کہ میرے مطابق یونیورسٹی کی تعلیم ضروری ہے یا میرے مطابق یونیورسٹی کی تعلیم ضروری نہیں ہے میں اس بات سے متفق ہوں یا میں اس نظریہ کے خلاف ہوں کون خلاف ہے میں متفق کون ہے میں خلاف کون ہے میں اچھا جنب خاص اور پر جس موضوع پر آپ کی رائے مانگی گئی ہو اس کا ذکر اپنی سٹیٹمنٹ کے آخر پر ضرور کریں مطلب اس نے آپ کی رائے مانگی ہے کہ کیا ملازمت بہتر ہے یا کاروبار تو پھر آخری فکرہ یہی ہونا چاہیے کہ جی اوپر جو بحث کی گئی ہے اس کے مطابق میرے خیال میں کاروبار زیادہ موضوع ہے یہ اصل چیز یہ ہے اس کے دو نمبر ہے آخر پر جو اس نے چیز پوچھی اس کا یس یا نو کرنے کے دو نمبر ہوتے ہیں تو آخر پر جا کے رائے آپ نے یہ بات کرنی ہے اور اگر وہ پرسنل اپینین آتی ہے تو پرسنل اپینین اور مضمون جو آپ نے یاد کیا یہ ایک ہی چیز ہے فرق صرف یہ ہے کہ مضمون تھرڈ پرسن میں لکھا جاتا ہے آپ اس کو کس میں کنورٹ کر دیں گے فرس پرسن میں کر دیں گے میں کر دیں گے آپ ویسے فضائی علودگی کے بارے بھی لکھتے ہیں کہ جلودگی ہے ملک میں کرپشن ہو گئی ہے اب اگر وہ پرسنل سٹیٹمنٹ تو آپ کیا لکھیں گے میرے مطابق ہمارے ملک میں کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور کرپشن کی وجہ سے ادارے صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے کرپشن کی بڑی وجوہات یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کرپشن پر پکڑا جاتا کرپشن میں کرپشن کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں یہ میں کیا کہہ رہا ہوں خلط کہہ رہا ہوں گلت اس لئے کہہ رہا ہوں کیا کہ کرپشن کو اردو میں بد انوانی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بد انوانی تو اس میں اگر آپ اردو میں لکھ رہے ہیں تو ایک چیز ذہن میں رکھ لیں اردو میں لکھتے ہوئے سب سے مین کوشش یہ ہو کہ انگلش کا کوئی بھی لفظ اس کے اندر انگریزی کہتے ہیں انگلش کو اردو میں کیا کہتے ہیں انگریزی انگلش کی برای آپ نے کیا لکھنا ہے انگریزی زبان لکھنا اسی طرح کرپشن کیا ہے بد انوانی ہے کرپشن کیا ہے جناب بد انوانی کرپشن کو آپ بد انوانی لکھیں گے استاد کیا ہوتا ہے استاد یا معلم تیچر کا لفظ نہیں ہوتا تو آپ نے کوشش کرنی کہ اگر آپ اردو میں لکھے تو آپ اس میں انگلش کا لفظ جیسے یہاں پہ میں نے ایک چیز غلط کی پرسنل سٹیٹمنٹ لکھا یہ پرسنل سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ کہہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو آپ نے انگلش کے الفاظ اردو کی سٹیٹمنٹ کے اندر لکھنے سے بلکل آوائیڈ کرنا ہے اس کے بعد کس چیز کا خیال رکھا جائے یہاں پہ بھی جیسے لکھا کہ انگلیزی زبان کے الفاظ نہ لکھے جائے اور ہو ہے ہو کا خصوصی خیال رکھا جائے ایک بات مکمل کرنی ہے پھر پیراگراف سٹارٹ کرنا جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ تین پیراگراف میں لکھنا ہے پہلے اپنا انٹرڈکشن کیا کرنا ہے ایک پیراگراف میں مکمل کر کے پھر دوسرے پیراگراف پہ جانا ہے آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے اور پھر تیسرے پیراگراف میں اس چیز کے بارے میں لکھنا ہے جتنے الفاظ کہیں گے اتنے لفظ لکھنے ہیں مثالیں نہیں دینی اس میں کوئی اضافی چیزیں نہیں لکھی تین سے چار پیراگراف میں پورا کریں اور پہلے پیراگراف میں جو چیز اس نے مانگی اس کا اضافہ اور دوسرے میں اگر وہ مانگتا ہے آپ سے lock statement دوسرے میں آپ نے اس کے مصبت منفی پہلو تیسرے میں اپنی رائے کا اظہار کریں اس میں heading نہیں دینی heading وغیرہ آپ نے نہیں دینی اب ایک statement اس میں کھولیں دا گیا آپ اس کو پڑھیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ statement اس کی کیسے لکھی جائے گی page number 494 پہ آج ہے 490 یہ old pattern ہے اس old pattern میں نام لکھا ہو ابھی اپنے نام نہیں لکھنا I did intermediate graduation زیادہ لوگ intermediate کر کے آئے ہیں تو آپ نے کہہ لکھنا ہے I did intermediate from جو بھی آپ کا school college I always enjoyed studied and liked social subjects the most میں نے ہمیشہ جو ہے یہ جو پڑھائی ہے اس کو بڑا پسند کیا اور مجھے کون سے موضوعات کا مزہ آتا تھا مجھے سماجی مزامین social studies کیا ہوتے ہیں سماجی مزامین تو مجھے کیونکہ جو law ہے یہ بھی social sciences کا حصہ ہے تو لہٰذا آپ نے بتانا ہے کہ بھی مجھے social studies کے جو مزامین ہیں وہ بہت زیادہ اچھے لگتے تھے میں اپنی تعلیم کس میں جاری رکھنا چاہوں گا law میں کیوں اس لیے کہ مجھے در حقیقت پاکستان میں درپیش جو مسائل ہیں جو challenges ہیں جب وہ نظر آتے ہیں تو پتہ چلتا کہ ان کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو قانونی طریقے سے کیا کیا جائے حل تو قانونی طریقے سے حل کون کر سکتا ہے جو law پڑھتا ہے بہت عرصہ ہو گیا میں صحیح اور غلط اس مسئلے میں اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے میں مصروف ہوں کہتا ہے میں بڑے عرصے سے صحیح اور غلط دیکھ رہا اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آخر غلط کرتے کیوں ہیں تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ بیسیکلی سیاسی مسائل اور سیاسی عمل کا حصہ ہے اور میں جمہوریت اور اس کے بعد جو ہماری دیکھتا ہے اس کا بہت زیادہ اور انصاف کا بہت زیادہ حامی ہوں میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں دیکھتا ہے اور اس کے بعد جو سپورٹ کرتا ہے اس کے بعد جو سپورٹ کرتا ہے کریمنال لاؤ اب آگے فردر وہ آگے کہ لاؤ میں مجھے کیا پسند ہے کریمنال لاؤ is the area of law that I most engaged with I have thoroughly enjoyed looking at the issues and debates surrounding various cases and I am able to identify similar cases in the media and familiarize with the law concept کہ جب میں اپنے ارد کرد مختلف مسائل کو دیکھتا ہوں جو کریمنال مسائل ہوتے ہیں تو میں پھر ان کو دیکھتا ہوں کہ کیا وہ ہمارے کمانین کے ساتھ میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو مجھے اس میں میچنگ نظر آتا ہے my hard work and commitment are rewarded with very good grades which I take pride in I have an extremely good record of punctuality and attendance اب تھوڑی سی اپنی طریفیں بھی کر دے لیے یہ طریفیں آپ پہلے پہرہ گراف میں بھی کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر انہیں تو آخر پہ کر دے کہ میں بڑا وقت کا بابند ہوں اور میں میرے جب مارسنگ مارسنگ بھی بڑے اچھے ہیں I have vision to labor for improvement of my state that's why I wish to join law میں اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں نے کانون کی فیل جوائن کی so that I become a renowned liar and will be able to protect the rights of the community تاکہ میں ایک مشہور وکیل بن جاؤں اور جو ہمارے society کے rights community کے rights ہیں ان کو protect کرو یہ کونسی ہے آپ LLB کیوں کرنا چاہتے ہیں جب بھی اس قسم کے statement ہو کہ آپ نے lock اس میں تین statement ایسی ہے دوسری ہے why I want to get admission in LLB ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ مشکل لگے آپ دوسرے والی کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایک کو پکا یاد کرتے ہیں دوسری کیا ہے It's hard to remember what I wanted to be as a child مجھے یاد نہیں ہے کہ میں بچپن میں کیا بننا چاہتا تھا بچپن میں کیا بننا چاہتے تھے اکثر بچپن میں بچوں سے چھوٹوں سے پوچھے کیا بننا ہے میں بڑھا ہو کہ ابا بنوں گا اور کچھ بتو یا نہ بتو یہ اس کو ضرور پتو تھا بڑھا ہو کہ میں نے کیا بننا ہے ابا بننا ہے My dreams were always changing and molding تو میں ہمیشہ جو میرے خواب تھے وہ بدلتے رہتے تھے میرے جو خیالات تھے وہ بدلتے رہتے تھے At one point or another I wanted to be an engineer, artist and doctor کبھی میں انجینئر بننا چاہتا تھا کبھی میں کوئی doctor بننا چاہتا بچپن میں ایسے ہی ہوتا نا بندہ کوئی ایک طرف نہیں جا رہا ہوتا However, I distinctly remember that moment I decided to become a liar لیکن مجھے علماء آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے کیا بننا ہے وکیل کیا تھا جناب Throughout my high school career I volunteered in the special education classroom getting as much hands on experience with the children as possible I started actively researching different learning models and styles trying out different ones during my tutoring sessions to see the effectiveness کہ میں کمرے جماعت میں شروع سے بہت ایکٹیف تھا میں مختلف طریقوں سے دیکھتا تھا کہ کس طرح تعلیم کی عمل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے I feel I would be suited to law degree as I am at my best when challenged the opportunity of literal thinking and enjoying evaluating the microorganism of human relations تو مجھے لگتا ہے کیونکہ میں challenges کو accept کرتا ہوں لہٰذا میرے لئے سب سے بہترین فیلڈ کیا ہے law کی فیلڈ ہے Recently I attended a session court to gain first hand experience of complex and serious murder case the defendant used the partial defense of provocation on the grounds of an affair which was later dismissed I had strong feeling about the handling and outcome of the case which confirmed my thoughts of law as a carrier کہتا ہے کہ میں کچھ ہی دن پہلے ایک session court میں گیا میں نے وہاں پہ ایک criminal مقدمہ دیکھا تو میرا ذہن تھا کہ ایسا ہونا چاہیے اور جب فیصلہ ویسے ہی ہوا تو مجھے خود پہ یقین آیا کہ ہاں کہ میری سوچ law کے مطلب کیا ہے جب آپ لوگ فلم وغیرہ دیکھتے ہیں آپس میں دو سیار بیٹھ کے تو اینڈ کو پہلے پریڈکٹ کیا جاتا ہے میرے خیال میں تو یہ ہو دوسرے کہتا ہے نہیں میرے خیال میں تو یہ ہوگا اور پھر جب جو اس نے پریڈکٹ کیا ہوتا اگر وہ اینڈ ہو تو وقت دیکھا میں نے بالکل کیا کہا تھا ٹھیک وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی جب وہاں پہ جا کر دیکھا تو جو مجھے لگا کہ اس فیصلہ اس مقدمے کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے اس کا ویسے ہی فیصلہ آیا تو مجھے پتا جا ہے کہ مجھ میں وہ والی بات ہے کہ جو وکیل کے اندر ہوتی ہے لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں کیا بنوں گا وکیل بنوں گا جج نہیں بننا پہلے وکیل بننا جج پھر بعد جج جو بھی ہوتا وکیل بننے کے باہت ہی بنتا ہے پہلے نہیں ہوتا ایک اور ہے جنا why I want to get admission in LLB تین statement's ہیں کہ آپ LLB میں داخلہ کیوں لینا چاہتے بلکہ چوتھی بھی ہے why I want to get admission in LLB کیوں اس کیریئر کو آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں یاد ایک کرنی ہے ان سب میں سے کوئی ایک اپنے لیے جو آپ کو آسان لگے جو آسان لگے وہ ایک آپ نے کیا کر لی نہیں سلیکٹ کر لی نہیں اس ایک کو یاد کرنا باقی در سے تین چار کو آپ نے کیا کر دینا ہے چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ جو چار statement ان میں سے کتنی ہے صرف آپ کی ایک ہے اگر آپ mix کرنا چاہے کچھ فکریں وہاں سے کچھ فکریں یہاں سے تو کر سکتے اب اس کے تین پیرگرام پورے پورے ہے میرا law کی طرف جو شوق ہے وہ کس وجہ سے ہوا کہ مجھے جب انصاف اور اس کے بدلے میں ملنے والے جو معاملات ہیں اس میں جو میں سامنا ہے دکت کا اس کی وجہ سے آج کل جو انسانی حقوق ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے چیلنج کے لیے مسئلہ کا لفظ لکھے اب law is a natural part of the ethical system as laws are followed by everyone ہمارے ملک میں ہر شخص قانون فالو کرتے ہیں therefore I decided to pursue a career in the legal field acquiring knowledge about the subject of law I believe will increase my way of interpreting and reasoning as an individual thus improving my morality and virtues تو کہتا کہ میرے خیال میں قانون کی تلیم اگر میں حاصل کرتا ہوں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں تو پھر میں اس معاشرے میں بہتری لانے کے قابل ہو سکتا ہوں logical thinking and self motivation are components which I would like to enhance since starting my intermediate studies I have taken all rounded subjects which drive me towards studying law law I believe will increase مارا سال میں جو میں نے تعلیم حاصل کی ہے اس نے مجھے اس طرح مولڈ کر دیا ہے میں اب اپنے آپ کو قانون کی تعلیم کے لیے بالکل ایک بہتر شخص سمجھتا ہوں یہ آخری فکرہ اس وقت لکھنا ہے جب وہ کہے کہ آپ کسی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے statement لکھیں اگر وہ یہ نہ کہے تو last فکرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک last بھی ہے اس میں سے آپ نے دیکھ لینا کہ جو آپ کو آسان لگے جو آپ کو جلدی اور آسانی سے یاد ہو کو یاد نہیں ان تین جو ایک statement یاد کر لیں کل بھی وہ لکھ رہی ہے پرسو میں وہ ہی لکھ رہی ہے تاکہ آپ کا اگر یہ ایک سنگل آتی ہی ہے لائر کی فیلڈ کیوں لینا چاہتے ہیں چاہتے ہیں ان سب جواب کیا ہے سنگل ایک جواب ہے تو یہ آپ کل کا کام ہے دو پیپر جو آپ کو آلیڈی شیئر ہو چکے ہیں پہلا اور دوسرا پیپر کیا بھی ہے تو شروع سے کرواتے ہیں پہلا اور دوسرا پیپر آتے ساتھ تیار ہوگا آن لین ٹیسٹ پہلے دینا ہے اس کے بعد فیزیکل ٹیسٹ ہوگا یہ فیزیکل آپ نے لکھ یہاں پہ ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے کل کے ٹیسٹ میں پرسنل سیٹمیٹ جو پڑھائی ہے ان میں سے کوئی سنگل اور ایسے کون سا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کس پیج پیج ہے مکہ پیج نمبر مجھے بتائیں مکہ کس پیج پیج ایسے ہے اردو یا انگلیش جو زبان جس میں آپ لکھنا جائے اس ہی میں آپ نے تیار کر آنا ہے اور ساتھ پیپر جیسے میں نے بتایا ہے ہارڈ کپی میں بھی پیپر مل جائے گا ہارڈ کپی پیپر اور یہ دو چیزیں کتنے بجے آئیں گے ایک سے دو تک آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور دو سے سے ایک مجھے ہوگا اور ایک مجھے پورے آپ نے ٹیسٹ سٹارٹ کر دیں یہاں کچھ چیز پوچھتا چاہے 455 پیج پیج پی اور ابھی تک آٹھ پیپر میں ایک یہی ایسے آیا ہر پیپر میں یہ ایسے آیا تو اتنا ہی بوٹی ڈر پیپر میں آتا ہے تو